بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہم سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے آئی ڈی ہیں اور ایک ساتھ آئی بی ہے آئی بی کا ایک لنک ہے آپ اس لنک پہ کلک کر کے اپنا آکاؤنٹ کرسکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آکاؤنٹ کی کریشن سے لے کر اور آکاؤنٹ کی کمپلیشن تک کسی بھی قسم کے ڈیبوزیٹ اور ویڈرال کا مسئلہ ہو تو تب بھی فرنٹ فوڈ پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آکاؤنٹ میں آنے والے جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس کو سالو کرسکیں اور بہترین بروکر کی طرف آپ کی رہنمائی کرسکیں اب دیکھتے ہیں کہ مارکٹ پر آج کے دن میں کون کون سی نیوز اثر انداز ہوں گی سارا دن آپ کا پرسکون رہنے کی طرق کو ہے کوئی خاص نیوز نہیں ہے البتہ سات بجے کے قریب پریلیم یو ایم کنزیومر سینٹیمنٹ ہے یہ کنزیومر سینٹیمنٹ کیا ہوتا ہے یہ دو ڈیٹا آتے ہیں ایک پریلیم آتا ہے جو بلکل انیشل ہوتا ہے اور دوسرا پندلہ دن کے بعد جو سروے بیش جاتا ہے وہ دوسرا ڈیٹا آتا ہے اس کو سیکنڈری ڈاٹا اور پریلیم ڈاٹا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کنزیومر سینٹیمنٹ سے مراد ہے کہ کنزیومر کیا ایکسپینڈیچرز کر رہا ہے اس کے اوپر جو ڈیٹا بنتا ہے اس کو ہم کنزیومر سینٹیمنٹ کا نام دیتے ہیں اور یہ definitely اثر انداز ہوتا ہے آپ کی economy پہ کیونکہ پتا چلتا ہے کہ ایک کنزیومر کی پسند کیا ہے اور اس کے ایکسپینڈیچرز کپیسٹی کیا ہے وہ ہمیں اس ڈیٹا کے اوپر پتا چلتا ہے اگر یہ 6.9 سے اوپر آ جاتا ہے تو ڈولر انڈیکس کے لیے بہتر ہوگا اگر اس سے نیچے آ جاتا ہے تو ڈولر انڈیکس کے لیے ایک نیکٹیو نیوز ہوگی اگر یہ نیکٹیو ہوتا ہے تو باقی چیزیں پھر پوسٹیو ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہے پریلیم یو ایم انفلیشن ایکسپیکٹیشنز اس کو بھی 41.1 سے اوپر آنا چاہیے تاکہ آپ کے ڈولر انڈیکس کے لیے بہتر ہو اور باقی چیزیں نیچے آ سکیں تو یہ صرف دو نیوز ہیں جو ساتھ بے کے قریب آئیں گی جس کے ساتھ مارکٹ میں الکیپل کسی حلچل آپ کو نظر آ سکتی ہے اب دیکھتے ہیں گولڈ جونس ہے ون ویک پہ اپنے کس طرح کا view لے رہا ہے کیا view اس پہ چل رہا ہے تو ویک کے اوپر ابھی اس نے اوپر کی شیڈو جونس ہے وہ بڑی ہونے شروع ہو گئی ہے اور یہ جونس ہے ایریا پہلے آپ کو چھوٹا سا مارکوہ نظر آ رہا ہے اور اس ایریا سے نیچے مارکٹ جونس ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے یہاں سے مارکٹ جسٹ ہو رہی ہے اب یہ ایریا کیسے طرح بنا یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا لیکن ابھی ویک کے اوپر اس نے شیڈو یہاں پہ چھوڑنا شروع کیا ہوا ہے اور یہ شیڈو جونس ہے وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ اب اس کینڈل کے اوپر اور اس ہفتے میں سیلنگ پریشر مارکٹ میں بڑھتا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر چار گھنٹے کے اوپر کیا مومنٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ہم اپنے ٹارگٹس بھی نکالیں گے کہ اب مارکٹ میں کیا کیا ٹارگٹس ہو سکتے ہیں اور ہم لوگ کس سائٹ پہ جا سکتے ہیں یہ جنسے ایریا میں نے مارکیا ہوا ہے یہ کل ہم نے گروپ میں جب ہماری چل رہی تھی ٹریٹنگ اس وقت میں نے مارکیا تھا اور یہ میں نے ایریا کو بتایا تھا ساتھ تھے آپ لوگ کو مشہ دیا تھا کہ انیس سو بائیس کے اوپر انیس سو بائیس کے سٹوپ لوز اس کو سیل کر دیں اور نکچے جنسے ٹارگٹ میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں وہ تقریبا اٹھارہ سو نوے تک کے بتایا ہوئے ہیں اپنے گروپ میں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ انیس سو بائیس کے اوپر میں نے کل اپنے گروپ میں مشہ دیا تھا بائیس سے چوبیس کے درمیان اس کو سیل کر دیں اور نکچے پندرہ پہ جا کے اور اس کے بعد اٹھارہ سو نوے پہ جا کے ہم اس کو دوبارہ ری بائی کریں گے اور الحمدللہ انیس سو بائیس کا جونسی ہم نے ٹپ دی ہوئی ہے انیس سو بائیس سے ابھی تک یہ سیل چل رہی ہے اور مارکٹ ابھی تک سیلنگ پوزیشن میں ہی ہے انیس سو بائیس سے لے کر اب تک دیکھیں تقریباً فورٹی پپس ہم لوگ گین کر چکے ہیں انیس سو بائیس سے لے کر ابھی تک اور اگر یہ مزید نیچے آتی ہے تو انشاءاللہ ہمارے جو پروفٹ ریٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا تو اب آپ کو بھی یہی مشورہ انیس سو چوبیس شریعت دو سو چالیس کے ساتھ ایک آپ سیل کی ٹریڈ لیں اور اس کے بعد نیچے کی طرف آپ پروفٹ کی طرف جائیں اور اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو بہترین پروفٹ دے اس کو اس میں لیکن جمعی کا دین ہے تو اس لئے مارکٹ جو انسی وپ این ڈاؤن ہوتی ہوگی لازمی ہوگی اگر مارکٹ اس سے اوپر چلی جاتی ہے تو دوبارہ مارکٹ آپ کی انیس سو سینتیس کی طرف بڑھ جائے گی تو انیس سو سینتیس کا اپ سائٹ کا ٹارگٹ رکھئے گا اور ڈاؤن سائٹ کا ٹارگٹ میں نے آپ کو بتا دیا پہلا ہے پڑھا آپ کا انیس سو کے قریب اور انیس سو سے پھر دوبارہ 1885 کے قریب مارکٹ نیچے کی سائٹ پہ جا سکتی ہے لیکن آج کا view جو انسی وپ مارکٹ کے ساتھ نیچے کی طرف کا زیادہ ہے نیچے کی سائٹ پہ ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا میں آپ کے لئے بہت دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریٹ کا موقع دے آمین